بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ درود پاک پہلی جئے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد حدایت اسلامی سٹوڈیو کے موزز ناظرین السلام علیکم شیخ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عوف بن مالک ایک موقع پر کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ان کے والد حضرت مالک عجی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس کسی طرح سے یہ پیغام پہنچا دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ قسلت سے پڑھے چنانچہ ایک قاسد کے ذریعے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا تو انہوں نے قسلت سے یہ ورد کرنا شروع کر دیا کافروں نے انہیں تاند کی رسی سے قس کر بہندہ ہوا تھا ایک دن وہ تاند ٹوٹ کر گر گئی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک اونٹنی وہاں موجود ہے آپ اس پر سوار ہو گئے ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ کافروں کے بہت سے جانور ایک جگہ جمع ہیں انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو وہ جانور بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے وہ بڑے حفظ و امان سے اپنے گھر پہنچ گئے اور گھر کے دروازے پر آ کر آواز لگائی ان کے والد کہنے لگے رب کعبہ کی قسم یہ تو ہمارا بیٹا آف ہے ان کی والدہ نے حیرانی سے کہا یہ آف کیسے ہو سکتا ہے وہ تو تان کی عذیت میں گرفتار ہے بہرحال والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا کہ واقعی آف رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ اونٹوں کا ایک ریوڑ بھی موجود ہے حضرت آف نے اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ کہہ سنایا ان کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اب یہ اونٹ تمہارے ہیں تم انہیں بھی اپنے جانوروں کی طرح استعمال میں لاؤ علامہ بن قصیر اور علامہ بن جریر کہتے ہیں اس موقع پر سورہ طلا کی آیت نمبر دو اور تین نازل ہوئی سبحان اللہ ایک ایسا عجیب و غریب پانی جسے پلانے سے قریب المرگ بچہ زندہ ہو گیا امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبداللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن اکابر سے میں نے قرآن و حدیث پڑی ہے وہ سورہ فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شافی علاج قرار دیا کرتے ہیں ہمارے محلے میں ایک ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے ان کا بیٹا سوک سوک کر کمزوری سے بلکل لاغر ہو گیا تھا ڈاکٹروں نے کہا تھا اب اس پر مزید پیسے مت خرچ کریں یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے آرام سے اس کی جان نکلنے دیجئے ماسٹر صاحب نے اپنی اہلیہ کو بچہ دے کر والد محترم حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا یہ روتی ہوئی ہماری والدہ مرہومہ کے پاس پہنچی تو اسے دیکھ کر والدہ مرہومہ نے فرمایا میں روزانہ فجر کی سنتوں اور فرز کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کرتی ہوں تم مسلسل چالیس دن تک یہ دم والا پانی اپنے لا علاج بیٹے کو پلا دو اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تو ڈاکٹروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں خدا کی شان دیکھئے کہ کچھ ہی دن میں فرق پڑھتے پڑھتے چالیس دن میں بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا وہ ابھی تک زندہ ہے ایک جگہ دکان کرتا ہے چالیس دن بعد وہ عورت زنانہ کپڑے پھل اور نوٹوں کا ہار لیے میری والدہ مرہومہ کے پاس آگئی والد محترم حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ نے حدیعہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہم نے تمہیں کوئی دوان نہیں دی کلام اللہ تو انہوں نے پڑھنا ہی ہوتا ہے ان کے دم میں تاثیر اللہ تعالی نے ہی ڈالی ہے اور تمہارے بچے کو شفاہ اسی کلام مبارک سے ملی ہے پس تم اللہ کا شکر ادا کرو وہ بیچاری سادہ عورت تھی کہنے لگی آج تک تو ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے ہم سے دم کرنے اور تویز دینے کے پیسے لیے بہرحال سورہ فاتحہ کے اس جیسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں لوگوں کو شفاہ ملنے کا بیان ہے آپ کو بھی کبھی کوئی مرض پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ کا یہ عمل ضرور ازمائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی سنتیں ادا کر کے اکتاریس مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھیں اور پانی دم کر کے پیئیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائیں گے جزاکاللہ خائرہ